اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تیرہ آگست دو ہزار بیس ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اگر آپ میری ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں گے دھیان سے سنیں گے تو مقتصر سے وقت میں میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا صورتحال ہے اور آرمی چیف کمر باجوہ سولہ آگست کو دورہ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کا انتہائی اہم دورہ سعودی عرب اور پاکستان کی کشیدگی کے بعد تو اب کیا ہونے والا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے تو آج سے چند دن پہلے ایک خبر آتی ہے کہ سعودی عرب نے جو پاکستان کو تین فیصد شرائع سود پہ کرزہ دیا وا تھا تاکہ پاکستان کی جو آدائیگیاں ہیں ان میں توازن پاکستان رکھ سکے اور ان کے وہ پیسے سٹیٹ بینک میں رکھے جا سکیں تین فیصد شرائع سود پہ ان میں سے ایک عرب ڈالر واپس مانگ لیا ہے اور پاکستان نے چین سے کرز لے کر وہ ایک عرب ڈالر سعودی عرب کو واپس کر دیا ہے اس کے بعد پانچ اگست آ جاتا ہے کشمیر پہ پاکستان مختلف مظاہرے کرتا ہے مختلف پروگرامز ہوتی ہیں پانچ اگست کی یاد میں وزیراعظم کشمیر کا دورہ کرتی ہیں کشمیر میں خطاب کرتی ہیں اسی دوران شاہ محمود قریشی صاحب اے آر وائے پہ کاشف عباسی کے ساتھ ایک پروگرام کرتی ہیں اور اس میں وہ اچھا خاصہ تنقید کرتی ہیں سعودی عرب پہ اور او آئی سی پہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے او آئی سی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے اب ہم ایک منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے میں اپنے وزیراعظم سے کہوں گا کہ وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا اجلاس بلایا جائے لہٰذا اس کے بعد حالات مزید خراب ہو جاتی ہیں سعودی عرب سے یہ اطلاعات آتی ہیں کہ آپ کو جو تین عرب اور بیس کروڑ ڈالر کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل ملتا تھا وہ بھی بند ہو چکا ہے اب آپ کی کوئی امداد نہیں کی جائے گی اب جی ایسے حالات میں جب دو ممالک جسے آپ کہتے ہیں برادر اسلامی ممالک پاکستان اور سعودی عرب جن کے لئے آپ نے قربانیاں دی ہیں جن کے لئے آپ نے جنگیں لڑی ہیں دو ملک دو برادر اسلامی ممالک جنہیں آپ دو دوست بھی کہتے ہیں دو بھائی بھی کہتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اب میرا جو سوال ہے میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سعودی عرب اور پاکستان ناراض ہیں آرمی چیف کمر باجوا صاحب دورہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں سعودی عرب کو راضی کرنے کے لئے جا رہے ہیں سولہ آگست کو آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی کنفرمیشن آ چکی ہے انہوں نے روائٹرز کو ایک انٹریوی دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے سے دورہ تیہ تھا سولہ آگست کو آرمی چیف جا رہے ہیں سعودی عرب کا دورہ کرنے کے لئے اب اگر آرمی چیف جناب کمر باجوا صاحب اس لئے جا رہے ہیں کہ وہ تعلقات بہتر کر سکیں وہ سعودی عرب کو راضی کر سکیں ہم تو برادر اسلامی ممالک ہیں نا ہم تو دو بھائی ہیں تو سعودی عرب آپ کو راضی کرنے کے لئے کیوں نہیں آیا ہم ہی کیوں جا رہے ہیں ہم ہی کیوں جا رہے ہیں کیا سعودی عرب کو پتہ نہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب گصے میں ہے پاکستان ریاست پاکستان گصے میں ہے پاکستان کی جو عوام ہے بچہ بچہ گصے میں ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہمارا سعودی عرب کشمیر کی حق میں کیوں نہیں بولا تحریک انصاف کی حکومت غصے میں ہے کیا سعودی عرب کو نہیں پتا پتا ہے پھر سعودی عرب کیوں نہیں آیا آپ کیوں جا رہے ہیں آپ میں سے بچہ بچہ مجھے کہے گا کہ تارد صاحب آپ پاگل ہیں ضرورت ہمیں ہے بندے ہمارے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں تیل ہمیں چاہیے ریال ہمیں چاہیے تو ہم ہی جائیں گے نا ہم ہی جائیں گے نا تو میرے پیارے بھائیو جو رشتہ ضرورت کی سطح پہ ہو جو مفاد کی سطح پہ ہو جو لالچ کی وجہ سے ہو پھر آپ اس کو برادر اسلامی ممالک کہنا چھوڑ دیں پھر آپ اسے امت مسلمہ کہنا چھوڑ دیں پھر آپ اسے بھائی بھائی کہنا چھوڑ دیں ملکوں کے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتی ہیں مفاد کی سطح پہ ہوتی ہیں وہ مطلب کے لئے ہوتے ہیں آپ یہ چھوڑ دے کون مسلمان ہے کون کافر ہے یہاں پہ سب مطلب کے لئے چل رہا ہے جس کو جس سے مطلب ہوگا وہ اس سے تعلقات رکھے گا میں آپ کو بتاتا ہوں چین ہمارا دوست ہے ہم چین سے پیار کرتے ہیں چین ہم سے پیار کرتے ہیں پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں ہم مسلمان ہیں چین میں بدست ہیں کچھ ایسے ہیں جو خدا کی وجود پہ ہی یقین نہیں رکھتے ہیں اب ایسے میں چین ایک مسلمان ملک نہیں ہے لیکن ہمارے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اسی طرح سے اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے جال بنتی ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں اب سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات لہٰذا ملکوں کے جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتی ہیں وہ اپنی گرز کے لئے ہوتی ہیں اپنی لالچ کے لئے ہوتی ہیں تو لہٰذا ہمیں جرد کرنی ہوگی کہ اگر تو ہم نے سعودی عرب کی مخالفت کرنی ہے تو ہم کھل کے کریں یا پھر اگر آپ سے برداشت نہیں ہوتا آپ کو تیل بھی چاہیے آپ کو ریال بھی چاہیے آپ کو ہر قسم کی سپورٹ بھی چاہیے تو پھر آپ سعودی عرب کے خلاف بات کرنا بند کر دیں آپ سعودی عرب کے خلاف بیانات دینا بند کر دیں جب آپ کا سارا معاملہ ہی اپنی لالچ کی وجہ سے ہے اور ان کے آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی لالچ کی وجہ سے بیج میں امت مسلمہ والا آپ ڈراما مت رچائیں آپ جی آرمی چیف کمر باجوا صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں اور تعلقات بہتر کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب تعلقات جو ملکوں کے ہوتے ہیں اس طرح سے بہتر نہیں ہوتے کہ آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ جی شاہ ممود سے ہوگی گلتی آپ معاف کر دیں ایسا نہیں ہوتا ملکوں کے جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ شرائط کی سطح پہ ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اب کیا سعودی عرب نہیں کہے گا کہ آپ ترکی سے پیچھے ہٹ جائیں آپ ملیشیا سے پیچھے ہٹ جائیں آپ ایران سے پیچھے ہٹ جائیں آپ چین سے پیچھے ہٹ جائیں آپ کشمیر سے پیچھے ہٹ جائیں نہیں کہے گا ظاہرہ وہ کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ تب چلیں گے جب آپ نئے اسلامی بلاک کی باتیں نہیں کریں گے اس سے پہلے وہ عملی طور پر کر چکی ہیں آپ کو ملیشیا سمٹ میں جانے سے روک کر تو لہٰذا اب پاکستان کے پاس کمر باجوا صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی مان لیں کہ ہم ترکی سے بھی تعلقات نہیں رکھتے ہم ملیشیا سے بھی نہیں رکھتے ہم ایران سے بھی نہیں رکھتے ہم قطر سے بھی نہیں رکھتے ہم چین سے بھی نہیں رکھتے دوسرا یہ کہ وہ واضح جواب دے کی آئیں واضح میسج دے کی آئیں کہ آپ نے دوستی رکھنی ہے تو رکھیں آپ نے تعلقات رکھنی ہے تو رکھیں جب آپ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہم نے کبھی آپ کو روکا ہے جب آپ کے پاکستان مخالف ممالک مودی کو آپ ایوارڈ سے نواز دے ہیں تو ہم نے آپ کو روکا ہے لہٰذا کلیر میسج دینے کی واضح باتیں کرنے کی ضرورت ہے شرائط کی سطح پر نہیں واضح میسج دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے چلنا ہے تو ہم اس طرح سے چلیں گے اگر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے آپ کو لالچہ ریال کی آپ کو لالچہ تیل کی آپ کو لالچہ کے ہمارے بندے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ بیانات بازی بند کر دیں پھر آپ چھپ کر کے جو سعودی عرب کہتا ہے آپ کرتے جائیں کیونکہ سعودی عرب جی مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں سعودی عرب مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے میں سچ بولنے کا عادی ہوں مکمل دلیل سے بات کروں گا ستمبر 2019 میں ارامکو کمپنی پر حملہ ہوتا ہے اور حملہ یہ کروایا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ حسیب باغیوں نے کیا ہے امریکہ کہتا ہے جی حسیب باغیوں نے نہیں کیا یہ ایرانی مزائل تھے یہ ایران نے کیا ہے فوراں سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے اور سعودی عرب کو آٹھ عرب ڈالر کے ہتھیار بیچ دیے جاتی ہیں آٹھ عرب ڈالر کے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اب امریکی کانگریس مائک پومپیو سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ایسا ظلم کیوں کیا آپ نے سعودی عرب کو ایسا چونہ کیوں لگایا آپ نے کیسے اتنی بڑی پلانے کر کے سعودی عرب کو لوٹ لیا اور مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ باہمی رضا مندی سے ہوا تھا جو کچھ بھی ہوا تھا دونوں ممالک نے مل کے کیا تھا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اصلہ جو ہم انہیں دیں گے وہ یمن پر استعمال ہوگا ہمیں نہیں پتا تھا آپ کوئی پاگل بندہ کہے بندوق کس لیے ہوتی ہے ایک بندوق دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے زیادہ بندوق کی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے فائرنگ کرنی ہے تو جب آپ کسی کو اتنا اصلہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو مار دیں لہذا جی یہ صورتحال ہے سعودی عرب امریکہ کے کنٹرول میں ہے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے ہم سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہیں ہمارا محبت کا رشتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ لیکن کسی شرائط پر نہیں کسی بلیک میلنگ کی سطح پر نہیں ہمیں سعودی عرب کو واضح پیغام دینا ہوگا پاکستان زندہ بات